بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اس قرآن کریم کی حفاظت کرنا اسی وجہ سے چودہ سو سال پہلے سے آج تک قرآن کریم جس شکل میں نازل ہوا تھا اسی شکل کے اندر آج بھی اسی حالت میں برقرار ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی حالت پر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے بہت سے دریئے اور بہت سے سبب بنا رکھے ہیں جن میں سے ایک دریئے اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں کے اندر اس قرآن کریم کو محفوظ فرما دیتا ہے جیسے کوئی قرآن کریم کو حفظ اگر کر لیتا ہے تو وہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور ایک آج بڑی اچھی خبر ہم آپ کو بتلانے والے ہیں جو میرٹ کی یہ خبر ہے کہ ایک بچے نے قرآن کریم حفظ کیا تو اس بچے کے والد محترم نے بچے کو حفظ کرانے والے استاذ محترم کو گیارہ لاکھ روپے حدیعے میں دیئے ہیں سبحان اللہ قرآن کریم حفظ کرنے اور کرانے کی بڑی فضیلت ہے جس کا اندازہ ہمیں اس دنیا میں بلکل نہیں ہو سکتا میرٹ کے اندر بازار والی مزید پوروہ فیاز علی کے امام قاری محمد کلیم سیتہ مڑی کو بچے کے والد نے گیارہ لاکھ روپے بطور حدیعہ دیئے ہیں اور ہاپل روڈ پر واقعہ اسٹار ہیری ٹیچ میں مناقضہ تقریب میں قاری محمد کلیم امام بازار والی مزید پوروہ فیاز علی نے بتایا کہ ایک طالب علم جس کا نام محمد سعید بن محمد یونس باری ہے بچے کا نام محمد سعید اور یہ بیٹے ہیں محمد یونس کے اور انہوں نے جو قرآن کریم حفظ کیا ہے تقریبا سترہ مہینوں میں کیا ہے سترہ مہینوں میں حفظ قرآن انہوں نے مکمل کیا حفظ قرآن کی تکمیل کی خوشی میں بچے کے والد نے مزید کے امام کو گیارہ لاکھ روپے حدیعہ کیے ہیں جس میں سے پانچ لاکھ روپے موقع پر نقد دیئے ہیں باقی چھے لاکھ روپے کا چیک بھی دے دیا ہے جو اس وقت ادا کیا جائے گا جب بچہ تراویح میں قرآن کریم سنائے گا اپنے آپ میں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ آج کے اس پرفت اندور میں قرآن کریم حفظ مکمل کرنے سے اس کے والدین اتنا خوش ہیں کہ بچے کے استاذ کو گیارہ لاکھ روپے کا حدیعہ دے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس بچے کے والد کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے اور اندیا ان کی آنے والی نسلوں کے اندر دین کے اور خادم پیدا فرمائے اور اس بچے کو عالم بعمل بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے اپنے اماموں کی اور اپنے مدرسین کی اپنے بچوں کے استاذوں کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا اسی طریقے سے تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے فقط واللہ عالم